چلیئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ریاست تلنگانہ کے چار سو اٹالیس حاجیوں پر مشتمل پہلا خافلہ بخیر و خوبی ہیدر آباد پہنچ گیا ہے راجی گاندی انٹرنیچل ائرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے والوں میں شابل رہے ریاست کے نائب بزرعالہ جناب محمد محمود علی اقلیتی بہبود کے مشیر حکومت جناب ایک خان تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور تلنگانہ اسٹیٹ مائنرٹی فیننس کارپریشن کے چیرمن جناب سید اکبر حسین اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے عالی ہوتے دار بھی نائب بزرعالہ نے اس موقع پر سارے حجاج اکرام کو پانچ لٹرز کے زمزم کے کینس حوالے کیے کسٹمز اور امیگریشن کی کاروائیوں کے بعد اسرہ ہاسپیٹل کی میڈیکل ٹیم نے حجاج اکرام کا مکمل موینہ کیا اور پھر باہر نکلنے پر ان کے رشداروں نے بڑے ہی پور احتمام اور پور تقدس انداز میں سارے ہی حاجیوں کا استقبال کرتے ہوئے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے اسپیشل آفیسر پروفیسر ایسے شکور کی خبر کے مطابق ریاست سے خریب 6347 حاجی اس سال حد سے مشرف ہوئے ہیں اور آنے والے کوشی دنوں میں سب ہی حاجی واپس حیدراباد آ جائیں گے شہر حیدراباد میں سالوں سے زیر تکمیل میٹرو ریل پروجیکٹ کے کام کی جانکاری آج ریاست دلنگانہ کے ڈائنمک وزیر شریف کیٹی ریمراو نے لی اولی فنٹا بریج کے پاس منخدہ ایک بیٹھک میں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ میٹرو ریل کے پہلے فیس میں ناگول سے میاپور تک کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کا افتتہ نومبر میں کر دیا جائے گا اس موقع پر شہر حیدراباد کے میئر شبیر رام مہن کئی میٹرو ریل کے اور بلدیا کے عالی حدیدار وہاں پر موجود تھے شہر حیدراباد کے تاریخی محلہ خلے گول کنڈا میں آج بدکمہ تہوار کی دھوم دھام دیکھی گئی بی جے پی کے لوگوں نے خاص طور پر اس کا احتمام کر کے بدکمہ کھیلا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تلنگانہ کانگریس لیجنسلیسٹر پارٹی کے ڈیپٹی لیڈر شریف پی صداکر ریڈی ایمیل سی نے آج زلے بھدرادری کا دورہ کر کے انہپور ریڈی پلی پولیس حدود میں واقعہ ایرہ گھنٹا کے نوجوان کانگریسی لیڈر ویمولا سنیواز راو اور فواسو کے بے دردانہ ختل کے سلسلے میں ان کے گھر پہنچ کر ان کے گھر والوں کو پرسا دیا اور حکومت پر الزام لگایا کہ ٹی آر ایس کے گھنڈوں نے منصوبہ بند تاریخے سے حملہ کر کے واسو اور اس کے گھر والوں کو دھمکاتے ہوئے اسے ختل کر دیا انہوں نے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کی مانگ کی اور جل سے جل خاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسا برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سٹ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلب راہیدرباد آج شہر حیدرباد میں واقعے بڑے بیگم بزار کے ایڈیبل آئلز کے کاروباریوں نے چیکنگ کے بہانے ان پر ہو رہے پولیس ظلم کے خلاف پر اپنے کاروبار بند رکھ کر زبردست احتجاجی مظاہریں پیش کیے اور سماج کو بتایا کہ ملاوٹی تیل بیجنے والے بدماش کہیں نہ کہیں سے اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور بلا آتی ہے ساب سترے لوگوں پر لہذا پولیس کو چاہیے کہ ہر کسی کو چور نہ سمجھے بلکہ دانشمندی سے کام لیتے ہوئے اصل خاتیوں کو پکڑ کر انہیں سزا دے آج شہر حیدرباد میں کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام کے تحت جی اے چمسی کے ہوتے داروں نے خیرت آباد میں واقعے راج بھون سٹاف کارٹوس کی لوگوں میں سوکھے اور کچھے کچھرے کے لیے پلاسٹک بکٹس تقسیم کیے اس موقع پر ریاستی گورنر شریعی ای ایس ایل نرسیمم کمیشنر بندیا ڈاکٹر بی جناتندر ڈی اپنے بہت سارے ہوتے داروں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے شہر حیدرباد کے سیکریٹریٹ میں آج حکومت کے مشیر ڈاکٹر کیوی رمنہ چاری آئی ایس ریٹائرڈ نے بھارت چائنہ آنومندند نامی کتاب کی رسمیں اجرائی کی اس کتاب کے مصنیب شریوالا بھاس کا راؤ ہیں جو کہ زلک کریم نگر کے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر بتائے گئے ہیں شہر کی شہرت یافتہ جماعت کولین مجلس اتحاد المسلمین لگاتار سارے ملک میں دھوم دھام کے ساتھ اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہے ابھی مہارشتر کے اورنگباد سے خبر ملی ہے کہ حالیہ ڈی پی ڈی سی انتخابات میں مجلس کے تین لیڈرز کو بینہ کسی مقابلے کے منتخب کر لیا گیا ہے جن میں شامل ہے کورپوریٹر محترمہ سائرہ بانو اجمل خان جناب زمیر خادری اور کورپوریٹر پتھان اسمافیر دوس شہر حیدرباد کے مجلس بچاو تحریک کے روئے روان جناب عمجد اللہ خالد نے آج قوم کی ہمدردی میں چلکل گڑا پولیس سیسن پہنچ کر علاقے کے مرہوم جناب چندو میاں کے تینوں بیٹوں کو چھڑایا اور انہیں اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کو یقینی بنایا تفصیلات کے مطابق علاج کے سلسلے میں جناب چندو میاں کو گاندی ہسپتال میں شریک کروایا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز کی لاپروہی کا شکار ہو کر وہ ختم ہو گئے تھے جب ان کے لڑکوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تو سونے پہ سوہہا ڈاکٹرز نے کئی الزامات لگا کر انہیں پولیس میں پکڑا دیا اور پولیس نے ان تینوں پر نون میلیبل سیکشنز لگا دیئے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لا تو لیا لیکن اس واقعے سے موجودہ ماحول میں حکومت کی مشنری کیسے کام کر رہی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لہذا سبھی کا فریضہ بن گیا ہے کہ وہ اس واقعے سے سبخ حاصل کرے ریاستی حکومت کی شادی مبارک اور کلیانہ منڈپم اسکیمز کے بے شمار چیکس کے تقسیم آج بڑے ہی عظیم و شان پیمانے پر مستخر بھینسہ میں عمل میں لائی گئی اس تقریب میں مہمان خصوصی بنے علاقے کے ایملے شریبٹل ریڈی کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زلے بہنسہ کے صدر اور منصفل چیئرمن جناب محمد جابر احمد کے ہدایت پر مقامی صدر جناب فضلاللہ خان نے بے شمار لوگوں میں حکومت کے ان چیکس کی تقسیم کی اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکون جو وہاں موجود تھے وہ ہیں جناب بابا صاحب جناب رحیم صاحب جناب رحمت صاحب جناب افتخار صاحب جناب رفو صاحب جناب عمران صاحب جناب فیرو صاحب ان کے علاوہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز جناب مرزا ادریز بیک صاحب اور نمائندہ کارپوریٹر جناب فاضل بھائی صاحب اور کئی افتدائی صدور اور موتمدین بھی وہاں پر موجود تھے آج شہر حیدر آباد کی ایس او ٹی نے ایک اطلاع پر بالا نگر میں واقع کمیکل کے گودام پر دھاوا کر کے میتھنال اور ایس سی ایل کے غیر خانونی دو سو ڈرمز کو ضب کر لیا اور مالک کاروبار رشید کو گرفتار کر کے بالا نگر پولیس کے حوالے کر دیا مزید تحقیقات جاری ہیں آج حیدر آباد میں ٹی ایس وریز دوہزارہ سترہ کے زونل لیول گیمز اور اسپورٹس میٹ کا عظیم اشتان پیمانے پر افتدائی عمل میں آیا اس کے تحت کئی مقابل اجات منقب کیے جائیں گے جت میں شامل ہیں ریاست کے چار زون سے پانچ جنوں تک چلنے والے ان مقابلوں میں تقریباً دس ہزار لڑکے لڑکیاں حصہ لینے والے ہیں بھارت کے حالیہ ماحول میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کم اقل کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ فوراً اسلام کے بڑوں کی گستاقی کر بیٹھتا ہے اور ہندو اسے اپنے سوروں پر بٹھا لیتے ہیں اور مسلمان اس کے احتجاج میں جلوس نکالتے ہیں اور سماج کا ایک ناکارہ آدمی یا عورت رات و رات مشہور ہو کر لوگوں کو بے خوب بناتے ہوئے اپنے گھر بار کو صدار لیتے ہیں اور کروڑوں روپے بنا لیتے ہیں ابھی گجرات سے خبر آئی ہے کہ ایک عجیب و غریب نام رکھنے والی سونو دھانگر نامی فسادی عورت نے بڑی ہمت سے اسلام کے رہنما کے خلاف میں برے کلمات کہہ دیئے اور شیطان کو شرمندہ کر دیا اس شیطان صفت عورت کے خلاف میں آج حیدر آباد کی کئی ملی تنظیموں کے علماء و اکرام وہ صدور نے ایک احتجاجی ریالی نکالی جو خادری چمن سے نکل کر انجن بولی سے ہوتے ہوئے پرانی حیویلی میں واقعے ڈی سی پی آفیس پہنچی اور سونو دھنگر نامی ڈائین کے خلاف میں ایک یاد داشت پیش کی کہ فوراً اس فسادی عورت کو گرفتار کر کے اس کی ناک میں نکل ڈالی جائے اس رائیلی میں شریک رہے حلقہ چارمنار کے ملے جناب احمد پاشا خادری سنی یونائٹڈ فورم کے جناب مرتوزہ پاشا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب علی خادری میلہ جلوس کے حافظ مظفر حسین بندہ نوازی اور مشایخ جناب سید رزوان پاشا خادری اس جلوس میں سیکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور ہندووں کی شرمناک دائین کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جو فسادی ذہن رکھتے ہوئے بھارت میں فساد کروانا چاہتی ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہر ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ تا چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علابہ عظیم سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالونی بیس سائیڈ ریان ہوتل ہیدر آباد عرصے دراز سے تلنگانہ وغبوٹ کام کے بوش تلے دپ کر کچھ کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جبکہ ماحول میں شکایتوں کے امبار ہیں ایسے میں کارٹوں کی کرسی پر علاج محمد سلیم صاحب بیٹھ کر کچھ کام کرتے ہیں تو انہیں وقت تو دیا جانا چاہیے ابھی شیعہ کمیٹی کے لوگوں نے محرم کے آتے ہی چیرمن صاحب کا گھیرہو کر دیا اور مختلف مسائل ان کے پاس پیش کر دیے اور انہیں کچھ سونچے سمجھنے کی محلت ہی نہیں دی جبکہ وغبوٹ کے سارے ہی معاملات لگاتار تنازعات کا شکار بنے ہوئے ہیں جنہیں صدارتے صدارتے شاید ایک عرصے دراز لگ جائے بہرحال کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں اس کا دل بڑھانا چاہیے نہ کہ اسے گرانا خبر ہے کہ بھارت کی کانگریس کے سینئر لیڈر اور مل سی شریعہ نارائن رانے نے آج اپنی سبھی ذمہ داریوں سے استفاہ دے دیا ہے وجہ یہ بتائی گئی کہ پارٹی کی جانت سے ان کی توہین کی گئی تھی اور پارٹی نے اپنے وعدے بھی نہیں نبھائے تھے اس لیے وہ استفاہ دے رہے ہیں پی ایم مودین نے آج نئی دلی کے ایک تخریم میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے گرامین حصوں میں زیرات اور اس کے متعلقہ معاملات کو آگے بڑھانے کی سلا دی مدھو مکی پالن کو بھی آگے بڑھانے پر انہوں نے زور دیا ہے ملک میں حالیہ پیٹرول اور ڈیزل کی آسمان کو چھوٹی خیمتوں میں تفسرہ کرتے ہوئے ابھی مرکزی وزیر خزانہ شریعہ رون جیٹلی نے اعلان کیا ہے کہ انخریب اس سلسلے میں حکومت کس کرنے والی ہے اور لوگوں کو انتظار کرنا ہے مرکزی وزیر داخلہ شریعہ راجنات سنگھ نے آج بیان دیا ہے کہ بھارت میں داخل ہونے والے مہاجرین روہنگیا کے نہیں ہیں کہیں اور سے آگئے ہیں اس سلسلے میں وزیر خزانہ نے اس مسئلے میں مرکز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں بھارت سے نکالنے کا فیصلہ سونس سمجھ کر لیا گیا ہے بہرحال روہنگیا کے مسلمانوں کے بھارت میں داخل ہونے پر بھارت میں سیاسی چالبازیاں جاری و ساری ہیں جمع کشمیر کے ترال میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں آج ریاستی وزیر جناب نئی مقتر بال بال بج گئے ہیں جبکہ ایک خاتون سمیت دو دوسرے آدمی اس حملے میں ختم ہو گئے سیکریٹی فورسرز نے اس علاقے کی ناکابندی کر کے تلاشی کاروائیاں شروع کر دی ہیں موسیقی